بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں بنت رفیق آج آپ سب کے ساتھ خانہ کابہ کے متعلق کچھ ایسے اہم حقائق بیان کروں گی جسے بہت کم لوگ واقف ہیں اس دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جو خانہ کابہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت حاصل رکھتی ہو یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے روزانہ ہزاروں افراد چوبیس گھنٹے خانہ کابہ کا تواف کرتے ہیں خانہ کابہ کے مقدس تصاویر لاکھوں گروں کی زینت ہیں مسلمان اس اپنا کابہ تسلیم کرتے ہوئے اس کے جانب رکھ کر کے نماز ادا کرتے ہیں خانہ کابہ مقب یعنی کیوب کے شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئینے میں ایک انتہائی خاص مقام کا حامل بھی ہے نمبر ون خانہ کابہ کئی بار تعمیر ہو چکا ہے خانہ کابہ آج جیسا ہمیں نظر آتا ہے ہمیشہ سے ویسا نہیں تھا جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کے ورہ سے دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کابہ کے دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا یہ وہ وقت تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا ایک بڑے کپڑے میں رکھ کر حضرت اسفت کو ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کابہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے آخر میں خانہ کابہ کی تفصیل سے عرائش 1996 میں ہوئی تھی جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کا مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی اور یہ اب تک کی سب سے بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کابہ کے امارت کو زیادہ محفوظ تصور کیا رہتا ہے نمبر ٹو خانہ کابہ کے دو دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی دوبارہ تعمیر سے قبل ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لئے تھا اور ایک باہر جانے کے لئے استعمال ہوتا تھا لیکن اب صرف ایک دروازہ موجود ہے نمبر ٹو خانہ کابہ کو مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا گیا ہے ہم نے صرف کالے رنگ کے غلاف میں دیکھا ہے اور یہ روایت عباسد جن کے گھر کا رنگ کالا تھا ان کے دور سے ہے پہلے خانہ کابہ کو ہرے لال اور سفید رنگ کے غلاف سے ڈھکا گیا ہے نمبر ٹو خانہ کابہ کے چابی ایک ہی خاندان کی تحویل میں ہے فتح مکہ کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چابی دے دی گئی تھی لیکن انہوں نے بنی شائبہ کے خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی اور ابھی تک اس چابی کے وہی رکھ والے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بنی طلحہ یہ چابی قیامت تک تمہاری تحویل میں رہے گی نمبر فائف پہلے کابہ کا دروازہ ہر عام اور خاص لوگوں کے لئے کھلا رہتا تھا جو کہ ہفتے میں دو بار کھلتا تھا اور ہر عام اور خاص انسان کابہ کے اندر جا کے عبادت کر سکتا تھا لیکن اب رش کے باعث کابہ کے دروازے کو صرف سال میں دو مرتبہ کھلا رہتا ہے اور صرف خاص لوگ ہی کابہ کے اندر کے زیارت کو کر سکتے ہیں نمبر سکس خانہ کابہ میں تعمیر سے قبل پانی کے رسائی کا کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا اس فرح سے بارشوں کے سبب سلاب آ جاتا تھا اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلاب کے باعث کیا کابہ کا تواف رک جاتا تھا جی نہیں جب کابہ میں سلاب آتا تھا تو مسلمانوں نے تراکی شروع کر دی اور کابہ کے تواف کو تراکی کے ذریعے جاری رکھا نمبر سیون کئی سال تک لوگیں سوچتے رہے کہ کابہ کے اندر کا منظر کیسا ہوگا کیونکہ کسی بھی عام شخص کو کابہ کے اندر داخلے کی اجازت نہیں تھی پھر کچھ خاص شخص نے کابہ کے اندر کی تصویروں کو انٹرنیٹ پہ شیئر کیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہر عام شخص نے بھی کابہ کے اندر کی جارت کی کابہ کا اندر سنگے مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے نمبر ایٹ کابہ کے تعداد دو ہے ایک وہ جو ہمیں نظر آتا ہے اور دوسرا جنت میں موجود ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا جب مجھے بیتل معمور دکھایا گیا تو میں نے حضر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا انہوں نے بتایا یہ بیتل معمور ہے جہاں ستر ہزار فرشتے تواف کرتے ہیں اور وہ واپس نہیں آتے یعنی ہر بار نیا دستہ تواف کے لیے جاتا ہے نمبر نائن یہ تو سب جانتے ہیں کہ حضر عصبت جنت کا ایک پتھر ہے جسے چاندی کے سانچے میں ڈھکے رکھا گیا ہے یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا حجرِ عصبت بحرین سے تعلق رکھنے بلے اسماعیلی گروپ کٹمائن کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا جو حج مبارک کو توہین پرستی کا عمل کہتے تھے اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے دس ہزار حجاج کو مار کر آب زمزم کے کوئے میں پھینکا اور پھر یہ لوگ حجرِ عصبت کو لے کر عرب کے مشرق میں اور پھر عراق کے شہر کفا میں لے گئے جس کے عوض توان لیا گیا جب ان کو مجبور کیا گیا کہ حجرِ عصبت کو خلیفہ باسد کو واپس کر دیں جب حجرِ عصبت کو واپس کیا گیا تو وہ ٹکڑوں میں تھا اور اس کو یکجہ کرنے کا کوئی اور حل نہیں تھا اس لیے صرف چاندی کے سانچے میں محفوظ کیا گیا کچھ علماء کے مطابق ابھی بھی حجرِ عصبت کے کچھ ٹکڑے لاپتہ ہیں نمبر ٹین خانہ کعبہ مقب کے شکل کا نہیں ہے بلکہ مستطیل کے شکل کا ہے کبھی بھی مقب نہیں تھا اس کے اصل زعبے کے مطابق یہ ایک آدھا گول حصہ ہے جس کو حجرِ اسمہ فیل کہا جاتا ہے نبی کو نبوت ملنے سے قبل قریش نے کہا کہ قابے کی تعمیر حلال کمائی سے ہی کی جائے گی قریش امیر ہونے کے باوجود رقم جمع نہ کر سکے اس ورہ سے قابے کی چھوٹی سے امارت قائم کی گئی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ قابے کی تعمیر کو مکمل کیا جائے لیکن اس سے پہلے وہ وفات پا گئے پھر خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور میں حکومت کے چند سال کے مختصر وقفے میں خانہ کعبہ کو اسی شکل میں رکھا گیا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ